بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم جو مائی چینل ویچو اسلام میں ہوں راہیل تاریک جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجر مدینہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تبلیغ اسلام جورو کی جس سے مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونا شروع ہو گیا مگر کوئی لوگ ابھی بھی ہدایت سے محروم تھے اور وہ اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور لوگوں پر ظلم کر کے انہیں رکھتے تھے جن میں سے ایک مرحب تھا جو خیبر میں موجود تھا خیبر مدینے سے تقریبا ڈیٹھ سو کلومیٹر پر واقع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خیبر والوں کی اصلاق کے لیے خیبر کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پدرہ سو پیسٹھ صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ کو بولا یہ لوگ ہم لوگوں کا مقابل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ مرحب اور حارث ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولا ہم چالیس دن میں کلہ فتح کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کو کلہ فتح کرنے کا حکم دیا مگر حضرت علیہ وسلم کو آنکھوں میں شدید در تھا تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباہ پر نداحن مبارک حضرت علی رضی اللہ کی آنکھوں پر لگایا اور انہیں آرام ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو علم دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ قلعہ کی طرف فرمانہ ہوئے اور قلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشرقوں نے انہیں بولا چلے جاؤ حسد علی رضی اللہ نے علم جو لکڑی کا تھا پتھر میں گاڑا یہ دیکھ کر مرحب اور وہاں کے قلعے کے اندر کے موجود نجومی حیران ہوگے آپ رضی اللہ نے تین بار ایسا کیا تو وہ ڈر گئے اتنے بے مرحب کا بھائی حارس آیا اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا وہ تلوار اٹھا کر حسد علی رضی اللہ کے سامنے آیا اور بولا میں حارس ہوں اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہم نہ بھاگنے آئے ہیں نہ کسی کا قتل کرنے آئے ہیں ہم بس تمہارے اصلاح کے لئے آئے ہیں حارس نے آپ رضی اللہ پر وار کیا حضرت علی رضی اللہ نے اس کا وار روک کر اس پر وار کر کے اسے فنا کر دیا مرحب یہ دیکھ کر اسے میں آگے اور بولا میری تلوار لہو مسلمانوں کی موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے مرحب کے لئے خیبر سے باہر آیا حضرت علی رضی اللہ کے سامنے آ گیا اور اپنی تلوار نکالی حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہم یہاں لڑنے نہیں تمہارے اصلاح کو آئے ہیں مرحب نے حضرت علی رضی اللہ پر وار کیا آپ نے روک لیا اس نے پھر وار کیا حضرت علی رضی اللہ نے روک لیا مرحب نے پھر وار کیا آپ رضی اللہ نے روک کر پلٹ کر پر وار کیا تو وہ وار اس کے سر سے پاؤں کو جا پہنچا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے یہودی قلعہ کا دروازہ بند کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ نے اس دروازے ایک کو جو چالیس اونٹ اور چالیس ہاتھی بند کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا اور مسلمان لکش کر اندر داخل ہو گئے اس طرح خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا جس کا سہرہ حضرت علی رضی اللہ شیر خدا کے سر باندھا گیا ہوتے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پلیز نوٹیفیکیشن پٹن کو بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اگرے آنے والی نئی ویڈیو موسیقی 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 موسیقی